تو کہانی کے شروع میں ہمیں دباہ ہوتی آگ کے توفان میں لپتی دنیا دکھایا جاتی ہے ایسا ہے اس لیے ہے کہ آسمان سے گئیں ایسٹروائیڈ زمین سے ٹکرا چکے ہیں ان کی وجہ سے لگا ہوا آگ کا توفان اکتہ خطرناک ہے کہ ایک پورے ملک کو ختم کرنے میں ایک منٹ پر نہیں لگا رہا یہ توفان شروع ہوا تھا نورٹ ایٹلینٹک سے ایک ایک کر کے سارے ملکوں کو آگ میں لپیٹتے ہوئے سب سے آخر میں باہر آئے کی آسٹریلیا کی اس توفان کو وہاں تک پہنچتے میں بارہ گھنٹے کا وقت لگے گا لیکن اپنی جان بچانے کا آسٹریلیا کی لوگوں کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ لوگ صرف اپنی آخری خواہشات پوری کر سکتے ہیں اس ٹائم میں ایسے ہی ہم آسٹریلیا میں رہنے والے ایم جیمز نام کے لیڈگے سے مل دی ہیں ہماری مووی کا مین کریکٹر جو اس ٹائم اپنی وائف زوئی کے ساتھ تھا ان کو بھی معلوم ہے کہ جلد ہی یہ لوگ مرنے والے ہیں کچھ پل وہ اور زوئی ایک ساتھ گزارتے ہیں جس کے بعد جیمز اپنی زندگی کے ان آخری گھنٹوں کو ایک پارٹی میں جا کر انجوائی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے حالانکہ زوئی چاہتی تھی کہ جیمز اس ٹائم اس کے پاس رہی مرنے سے پہلے وہ لوگ سکول سے بیچ کے پاس کچھ وقت گزاریں پر جیمز ہر حال میں پارٹی میں ہی جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں اس کی گرل فرینڈ اس کا انتصار کر رہی تھی جیمز کی گرل فرینڈ کے بارے میں ستن کر بھی زوئی اسے کچھ نہیں کہتی کیونکہ اب کیا ہی فرق پڑھتا ہے جلد ہی وہ لوگ مرنے والے ہیں زوئی ایک اور مرتبال یہ کہتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ جیمز میں پریکنٹ ہوں جیمز کچھ وقت کے لیے شوق تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی زوئی کو یہ ہی چھوڑ کر اپنی گاڑی سٹارٹ کر گیاں سے چلا جاتا ہے راستے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیمز بہت زیادہ ڈرنک کر رہا تھا شاید اس لیے کہ ابھی تک وہ سیچویشن کو ایکسپٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا صرف اسی کھنے ہی سبھی لوگوں کا یہ حال تھا موسٹلی لوگ اس سیچویشن کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اور جو سمجھ گئے تھے وہ اپنی زندگی کی آخری پلوں میں اپنی مرضی کرنا چاہتے تھے ایسے میں اگریسیو لوگ جو پولیس اور کانون کی طرح سے بہت سارے کام نہیں کرتے تھے وہ سب بھی سڑ کو پلنگ کر آئے تھے ہر کسی کو اپنا بدلہ یاد آ چکا تھا جو جس کو یہاں مارنا چاہتا تھا سر یہاں مار رہا تھا یہاں دکھے بچوں کی لاشے بھی زمین پہ لاوارس پڑی تھی فیملیز مدد مانگنے کے لیے بھاگ رہی ہیں گھروں کو جلایا جا رہا ہے لوگ اپنے بچوں کو مار کر خود سوسائٹ کرنے پہ مجبور ہے کیونکہ زندگی کی بارہ گھنٹے افرہ تفری میں گزارنا ان کے اوپر مشکل ہو چکے ہیں وہ مائنس پہلے کوئی اور مسئیبت نہیں دیکھنا چاہتے یہ سب دیکھتے دیکھتے جیمز اپنی گاڑی چلاتا رہتا ہے لیکن تھوڑا ہی آگے جانے پہ اسے راستہ گاڑ کے ذریعے بند ملتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کوئی دوسرا راستہ چندھا ایک آدمی اس کی کار میں بیٹھ کر اس کی گردن کے اوپر چاہکو رکھ دیتا ہے جیمز اس سے کہتا ہے اگر تمہیں ایک کار چاہیے تو بے شک لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو لیکن یہ آدمی کہتا ہے تم کار چلاتے رہو وہ باگل آدمی سامنے ایک آدمی کا پیچھا کر رہا تھا اس آدمی کے دکھتے ہی یہ آدمی کار سے اتر کر اس آدمی کو بے دردی سے چاہکو سے مار ڈالتا ہے ناچانے اس نے اس آدمی سے کیا بتلا لینا تھا جیمز جانتا تھا کہ اب اس کے بعد وہ باگل آدمی جیمز کو بھی مار دیکھا اپنی جان بچانے کے لیے وہ اپنی کار چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ آدمی بھی باگلوں کے دہاں اس کا پیچھا کر رہا تھا لیکن جیمز بھاگتے ہوئی ایک کار کے نیچے چھپ کر اپنی جان بچاتا ہے جس کار کے نیچے چھپا تھا وہ اس کے ذریعے بھاگ بھی سکتا تھا پر اس کی بدقسمتی کہ یہ کار لکھ تھی ایک دم سے اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک وین آ کر رکھی ہے جس کے اندر سے دو آدمی ایک بچی کو نکال دے ہیں ضرور وہ اسے کٹناپ کر کے لائے تھے اور اسے پردستی اسے کھل کے اندر لکر شا رہے تھے اسے ابیوز کرنے کے لیے بچی زور زور سے چلا رہی تھے جیمز کو اس بچی سے کوئی لینا دیتا نہیں تھا وہ تو سامنے والوں کی وین لے کر یہاں سے بھاگنا شاہتا تھا لیکن بچے کی روتی چلاتی آوازیں اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی اب وہ انہیں کی وین میں سے ہتوڑا اٹھاتا ہے اور گھر کے اندر شلا جاتا ہے پہلے آدمی کو وہ اس ہتوڑی سے مار چکا تھا لیکن دوسرے آدمی کو مارنا آسان نہیں تھا اس باڈی بیلڈر انسان نے تو اٹھا جیمز کو ہی اپنے نیچے دبا لیا تھا اس سے پہلے کہ وہ جیمز کا ایک لکڑی کے ذریعے دم گھوڑتے ہوئے اسے مار دیتا جیمز اپنی اکل کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنے آپ کو چھڑواتا ہے بلکہ اپنے ہاتھ میں بکڑی ہوئی ہیمر سے اس آدمی کی بھی سر پر وار کرتے ہوئے اس بچے کو بچا کر یہاں سے نکل جاتا ہے اس بچے کا نام تھا روز وہ اسے کہتا ہے جلدی وین میں بیٹھو ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا یہ چکا سیف نہیں لیکن یہ بچی اس وین میں پیٹھنے سے ڈر رہی تھی اسے اب جیمز پر بیٹھو بار نہیں تھا تب جیمز اسے سمجھاتا ہے کہ اگر زیادہ دیر یہاں رکے تو پھر میں تمہاری کوئی گارانٹی نہیں لے سکتا یہ سنکر بچی بین میں پیٹھ جاتی ہے اور یہ دونوں یہاں سے نکل جاتے ہیں روز بتاتی ہے کہ وہ اور اس کے ڈائٹ اپنی آنٹ کے گھر جا رہے تھے جہاں ان کی پوری فیملی ایک ساتھ اکٹھی ہونے والی تھی ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ لوگ اپنی آخری لمحے ایک ساتھ گزاریں گے لیکن راستے میں ہی اس کے ڈائٹ کی گاڑی کا فیول ختم ہو گیا اس کے ڈائٹ جب فیول لینے گئے تو ان برے لوگوں نے اسے کرناپ کر لیا روز جیمز نے کہتی ہے پلیز آپ مجھے میری آٹھ کی کر لے جائیں میرے ڈائٹ نے مجھے کہا تھا کہ اگر ہم ایک دوسرے سے بچھڑ بھی گئے تو تم وہاں آ جانا ہم اپنے آخری لمحے ایک ساتھ گزارنا چاہتے ہیں جیمز اس بچی کی مدد تو کرنا چاہتا تھا لیکن گھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی آنٹ کا گھر شہر کے دوسرے کونے میں تھا لیکن جہاں جیمز کو اپنے لیے جانا تھا جس پارٹی میں جانا تھا وہ شہر کے دوسرے حصے میں تھا اس سے بھی بڑی بات کہ کار میں اتنا فیول بھی نہیں تھا کہ وہ پہلے اس بچی کو حفاظت سے اس کی آنٹ کی گھر پہنچا دیتا اور خود پارٹی میں چلا جاتا اسے کوئی درمیان کے راستہ نکالنا تھا اسے لیے وہ روز سے پوچھتا ہے تمہارے ڈیڈ کی گاڑی کا خراب ہوئی تھی اسے امید تھی کہ ضرور وہاں اسے اس بچی کے ڈیڈ ملچائیں گے جس کے حوالے وہ اس بچی کو کر کے خود پارٹی میں چلا جائے گا لیکن اس کی بدقسمتی کہ یہاں آنے پہ بھی اسے روز کے ڈیڈ نہیں ملے جیمز بری طرح اسے میں جھنجلا جاتا ہے اور اس بچے سے کہتا ہے دیکھو لڑکی میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا لیکن ہاں پھر پاس ایک راستہ ہے یہی قریب میری بہن رہتی ہے ان کے تین بیٹیاں بھی ہیں تم وہاں سیف رہا ہوگی اور تمہارا وہاں دل پر لگ جائے گا میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں روز کے ہاں بولنے پہ وہ اسے مہاں لے تو جاتا ہے لیکن اب یہاں پہ بھی اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ان کا گھر انلاک تھا اور دور نوک کرنے پہ بھی وہاں کوئی نہیں آیا وہ جب سیڑھیوں کے پاس گیا تو اوپر سے پانی آ رہا تھا کچھ گھر پر محسوس ہونے پر جیسے ہی وہ اوپر گیا تو اسے پتا چلا کہ اس کی سسٹر اور اس کے ہسپنڈ دونوں نے سوسائیڈ کر لی تھی اور سوسائیڈ کرنے سے پہلے اوڈھو نے اپنی تینوں بیٹیوں کو بھی مار کر دھر کے باہر دفنا دیا تھا جیمز اس ٹائم بلکل ڈوٹ چکا تھا اب اپنے اوپر سے کنٹرول کھوتے ہوئے وہ تیزی سے گھر سے باہر آ جاتا ہے اور اپنی بہن کی کار لیتے ہوئے یہاں سے جانے لگا تھا کہ تب ہی روز بھی آ کر اس کی کار میں بیٹھ گئی اور وہ کچھ بھی نہیں بولا راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک پولیس آفیسر اپنی کار میں ایک فیملی کو لے کر لائپریری کے پاس آیا ہے جیمز سوچتا ہے کیوں نہ وہ روز کو اس پولیس آفیسر کو دے دے اس لیے وہ بھی روز کو لے کر لائپریری کے اندر شبا جاتا ہے لیکن وہاں جاتے ہی وہ سن ہو گیا یہ دیکھ کر کہ یہ پولیس والا بھی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے آپ کو بھی ختم کرنے کے لیے یہاں آیا تھا وہ جیمز سے ریکپرسٹ کرتا ہے پلیز تم ہمارے پر ایک احسان کرو تم ہمیں مار ڈالو لیکن جیمز احسان نے یہ کر پا رہا تھا جیمز کے منع کرنے پر یہ پولیس آفیسر کہتا ہے اچھا تو بس اتنی سی فیور دے دو مجھے یہ کہتاو کہ جو بھی میں کرنے چاہ رہا ہوں تم نے مجھے اس کے لیے ماف کیا جیمز بھی یہ کہہ دیتا ہے اور روز کے ساتھ لائپریری سے باہر نکل جاتا ہے جس کے بعد یہ پولیس آفیسر اپنی پوری فیملی کے ساتھ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے جیمز کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے کہ وہ روز کو لے کر پارٹی میں آ جاتا ہے یہ پارٹی سکیور گیٹس کے اندر ہو رہی تھی اسے انٹری اس لئے مل گئی کیونکہ پارٹی کا ہوسٹ اس کا فرنگ تھا اور اس کے دوست کی بہن ہی اصل می جیمز کی گرل فرنگ تھی پارٹی کے اندر بھی کچھ اچھا ماحول نہیں تھا لوگ نرشے میں پاگ لوگ کے طرح ناج رہے تھے جیسے وہ موت کا غم بھولا رہی ہوں بہت سے لوگ دو نرشے کی اوورٹوس کی وجہ سے مارے بھی جا چکے تھے اس سارے ماحول میں روز اپنے آپ کو کافی انکمفٹیبل محسوس کر رہی تھی اس لئے وہ جیمز کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتے ہیں اور تب ہی اس کے پیچھے ایک لڑکی آ جاتے ہیں یہ لڑکی روز کو ایک دوسرے نام سے پکوا رہی تھی اس لڑکی کی دیماغی حالت ٹھیک نہیں ہے ایسا نک رہا ہے کہ شاید اس کی بیٹی روم ہو گئی ہو اور وہ روز میں اپنی بیٹی ڈھونڈ رہی تھی کسی طرح جیمز اس لڑکی سے روز کا پیچھا چھوڑا کر اسے آگے لے جاتا ہے اور فائنلی پول کے اندر اسے اپنی گرل فرنگ مل جاتے ہیں اب یہ دونوں روز کو اسی پول میں چھوڑ کر وہ دروم میں جلے جاتے ہیں یہاں پر جیمز کی گرل فرنگ مسے کرنا چاہتی تھی لیکن جیمز کا ایسا کوئی موڈ نہیں تھا اس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا وہ بہت ڈپریس تھا کیونکہ ابھی وہ اتنی ساری موتیں دیکھ کر آیا تھا جس میں اس کی بہن کی بھی موت تھی وہ یہ ساری باتیں اپنی گرل فرنگ کو بتاتا ہے لیکن اس کی گرل فرنگ تو ان ساری باتوں پر دیہانی نہیں دیتی اور کہتی ہے تو یہ باتیں مجھے کیوں بتا رہی ہو دیکھو زندگی کا آخری ٹائم بچا ہے اور مجھے ایسی باتیں نہیں زنی اس کا یہ کول پیوی دیکھ کر جیمز کو برا لگا اور اسے پہلی مرتبہ یہ بھی احساس ہوا کہ جب زوئی نے اسے اتنی بڑی خبر سنائی تھی اور جب جیمز نے اسے اگنور کیا تو اسے بھی ایسے ہی برا لگا ہوگا ہر جیمز کا موت جب کافی دیر تک آف رہتا ہے تو یہ لڑکی جیمز کو لے کر ایک بانکر کے اندر جاتی ہے اس بانکر کے اندر بہت سارا کھانا اور کچھ بیٹس تھی ہر رہنے کے لیے چاہیے اب دنیا چاہے تباہ ہو بھی جائے ہم تو اس بانکر میں جا کر چھپ جائیں گے یہ لڑکی شاید پاگل ہو گی تھی جیمز سے کہتا ہے ہوش میں تو ہو یہ جو فائر سٹروم آ رہا ہے اس سے اتنی آسانی سے بچا نہیں جا سکتا چاہے تم زمین کی کتنے ہی ہزاروں میٹر نیچے بانکر کیوں نہ بنا لیتی یہ فائر سٹروم تمہیں پھر بھی مار ڈالے گا جیمز کے بھو سے یہ باتیں سن کر دنیا ختم ہونے سے پہلی اٹلیسٹ وہ پینک نہ کریں اور اب کیونکہ جیمز نے اس لڑکی کو ساری اقیقت بتاتی تھی اس لیے اس لڑکی کا بھائی یعنی جیمز کا دوست اسے مارنے کے لیے پیچھے پر جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے جیمز بھاگ کر باہر آ گیا باہر جاتے ہی اسے جلد اسے روز کو ڈھونڈا جسے لیکن وہ یہاں سے جلد سے جلد باہر جانا چاہتا تھا لیکن وہ تو اس لڑکی کے ہاتھ میں وومٹ کر رہی تھی جن لڑکی اسے اپنی بیٹی سمجھ رہی تھی اصل میں سیرہ نے اسے ڈراغز دے دی تھی جس کی وجہ سے ہی روز کا یہ حال ہو گیا تھا جیمز یہاں اس لڑکی سارا کو بہت زیادہ ڈانٹا ہے اور روز کو پکڑ کر بھاگنی لگ جاتا ہے کہ یہ لڑکی روز کو لینے کے لیے اس کے پیچھے پر جاتی ہے اور اب اس کے سامنے آ جاتا ہے اس کا دوست بچارہ جیمز بھس چکا تھا نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا جیمز کے دوست کے ہاتھ میں گن تھی جس سے وہ ایک منٹ میں جیمز کو مار ڈالتا پر جیمز کے دوست کے ہاتھ سے گن جیمز کی گرل فرنڈی لیتی ہے جس کے بعد اس نے گن جیمز کی طرف دان دی ٹرکر پہ ہاتھ رکھ کے اس نے ٹرکر دبایا اور گولی چل بھی گئی لیکن قسمت سے یہ جیمز کو لگی نہیں کیونکہ اس نے گولی جیمز کو مار ہی نہیں تھی اس نے گولی ماری تھی پیچھے کھڑی ہوئی سیرا کو جو روز کو یہاں رکنا چاہتی تھی اب یہ لڑکی جیمز سے کہتی ہے جاؤ تم آزاد ہو کیونکہ اب اس نے بھی کہیں نہ کہیں اپنی موت کو ایکسپ کر لیا تھا بنا وقت زیادہ کی جیمز روز کو لے کر باہر آ جاتا ہے اپنی کار میں بیٹھتے ہوئے وہ تیسے سے یہاں سے جانا چاہتا تھا لیکن راستے ہر طرف سے بلوک تھے اب وہ پیدل ہی اس لیے اب وہ پیدل ہی آگے پر جاتا ہے راستے میں انہیں ایک ٹیکسی مل دی ہے جس میں بیٹھتے ہوئے جیمز روز کو اپنی موم کی گھر نیش آتا ہے آخری وقت میں جیمز کی موم اسے یہاں پر دیکھ کر خوش تھی انہیں امید تھی کہ جیمز ان سے ملنے ضرور آئے گا حالانکہ یہ تو جیمز کی پلان میں شامل بھی نہیں تھا چاہے قسمت جیمز کو یہاں لیائی لیکن اس کی موم کی امید نہیں ٹوٹی جیمز یہاں اپنی موم کو ساری کہانے ستنا آتا ہے دیکھ اس طرح وہ اس بچی کو اس کی آنٹ کے گھر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اس کی موم کہتے ہیں اگر تم زندگی کے آخری ٹائم میں اس لڑکی کے لیے کام کر رہی ہو تو بہت اچھا کر رہی ہو اور تمہیں اس کا ریورٹ ضرور دیں گے یہاں پر اس کی موم اس سے اس کی بہن کے بارے میں بھی پوچھتی ہیں جس پر جیمز ان سے جھوٹ گیا دیتا ہے کہ نہیں میں ان سے ملا ہی نہیں وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موم کو آخری ٹائم میں کوئی بہت بڑا ستنا ملے اپنی موم کو ملنے کے بعد وہ روز کو چھوڑنے کے لیے اس کی آنٹ کے گھر نکل جاتا ہے اور وہاں پہنچنے پہ انہیں کوئی نظر نہیں آتا قریب جنگل میں جیمز بہت سارے لوگوں کی ناشے دیکھتا ہے اور انہیں لاشوں میں سے ایک روز کے ڈائٹ کی بھی تھی یہ دیکھ کر وہ ٹوٹ گیا اس کے اندر ہمت نہیں تھی یہ خبر روز کو دینے کی اس نے روز کو بتا دیا کہ تمہارے ڈائٹ کے ساتھ سب ہی لوگ پر گئے ہیں یہ خبر سن کر جیسے روز بھی باگل ہو جاتی ہے اسے جیمز کے باتوں بھی یقین نہیں تھا وہ خود جا کر سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی لیکن جیمز اسے ہر روپ دیتا ہے اور پھر ایک کپڑے میں اس کے ڈائٹ کی لاش کو ٹھپے ہوئے اس کے سامنے لے آتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اتنی چھوٹی سی بچی اتنے سارے مرے ہوئے لوگوں کو دیکھیں اپنے ڈائٹ کو منا دیکھ کر روز کی بھی دکھی اندہا نہیں تھی وہ رونے لگی اور یہ سب دیکھ کر جیمز کو بھی دکھ ہونے لگا جیمز اب یہاں سے کہتا ہے تمہارے ڈائٹ مر گئے ہیں چلو تو ہم میری ساتھ ہی چلو لیکن روز کہتی ہے نہیں میں اپنے ڈائٹ کے پاس ہی رہوں گی کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آخری ٹائم میں ایک ساتھ رہیں گی اس بچی کی یہ باتیں سنکے جیمز کی آنکھوں میں آنس ہوا جاتے ہیں اسے وہ ٹائم میں آدھ آ جاتا ہے جب زوئی اسے اپنے پاس رک رہی تھی جیمز کے ذہن میں صرف یہی خیال چل رہا تھا کہ اس سے اچھی تو یہ نرکی ہے جو اپنوں کے ساتھ رہنا اپنا آفادہ نبھانا جانتی ہے جیمز بھی اب اسی کی طرح ایک آخری اچھا کام کرنا چاہتا تھا وہ واپس زوئی کے پاس جانا چاہتا تھا اسی لیے وہ اس لڑکی کو یہاں پر چھوڑ کر نکل جاتا ہے لیکن اب اس کی آنکھوں سے آنس ہونے کے رک رہے تھے فائنلی وہ اپنی وائف زوئی کے پاس پہنچ بھی گیا زوئی اب اسے نراز تھی اسے ملنا نہیں چاہتی تھی لیکن یہاں جیمز اسے کسی طرح منا لے پا ہے زوئی سمندر کی کنارے پہ کھڑی تھی یہ دونوں ایک دوسرے کو ہگ کرتے ہیں اور اچانک ان کی طرف انگارے پڑھنے لگی دور سے تیس روشنی ہاتھی دکھائی تھی اور معلوم ہوا کہ وہ آگ کا توفان اب ان کی طرف بھی آ چکا ہے جو اگلی سیکنڈ انہیں اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا یہ دونوں مر گئے اور انہیں کو دکھاتے ہوئے یہ کہانی یہاں ستم ہو گئی